سب سے پہلی بات قربانی کے جانور کی خال سے مطالب قربانی کرنے والے شخص کو اپنے جو اس نے قربانی کی ہے اس کے جانور سے جو خال حاصل ہوئی ہے اس خال میں اس قربانی کرنے والے شخص کو چار اختیارات حاصل ہوتے ہیں چار کی ذہن میں رکھئے آپ نے اگر کوئی جو قربانی کا جانور زبکر دیا تو آپ کو خال حاصل ہوگئی نا تو اس خال میں آپ کو چار اختیارات حاصل ہیں نمبر ایک آپ اس خال سے کوئی ایسی چیز بنایں جس چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئے کے لئے ڈول بنا دے جائے نماز بنا دے یا بعض لوگ چارپائیوں میں لگاتے ہیں تو چارپائی بنا دے بعض لوگ کچھ اور چیز بنا دیتے ہیں تو ایسی چیز آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں یہ ہے پہلے اختیار نمبر دو کسی مالدار شخص کو یا کسی سید کو جس کو بھی آپ چاہے آپ اس کو ہزیہ اور گفت کر دے تو بھی ٹکے اس کو مالک بنا دیا گفت کر دی اگرکہ وہ مالدار ہے آپ کر سکتے ہیں مالدار کو بھی گفت کر سکتے ہیں نمبر تین کسی فقیر اور مسکین شخص کو آپ صدقہ کر دے تو بھی ٹکے نمبر چار اس نیت سے آپ خال فروخت کر دے کہ اس کی رقم میں صدقہ کروں گا اگر آپ نے اس نیت سے خال فروخت کر دی تو پھر وہ رقم آپ نے کسی فقیر کو صدقہ کرنا آپ پر لازم ہے اس کو آپ صدقہ کریں گے اچھا اب اس صدقے سے متعلق کے پوائنٹ ذہن میں رکھئے زکاة کے باپ میں آپ نے دیکھا ہوگا نا زکاة میں جو زکاة کی رقم ہوتی ہے نا اس کو مسجد کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے کسی مطلب مسجد مدرسہ وغیرہ میں نہیں دے سکتے ایسا ہوتا ہے نا جہاں دیتے ہیں تو تمزیک والا معاملہ کرتے والا باتیں تو کیا جو خال سے ہمیں قیمت حاصل ہوئی ہے اس کا حکم بھی وہی زکاة والا ہے کہ ہم کسی مسجد کے تعمیر میں نہیں دے سکتے بلکہ باقاعدہ کسی فقیر کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے تو اکثر علماء کی یہی رائے ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ خال کی جو قیمت ہوگی اس کو باقاعدہ کسی کو مالک بنا کر دے دے آپ تو بہتر ہے لیکن بعض علماء کی فقیر یہ ہے کہ نہیں بھئی یہ زکاة کی طرح نہیں ہے اگر آپ اس کو مسجد کی تعمیر میں لگا دے یا کسی مسجد وغیرہ میں دے دی یا کسی مزرسے میں دے دی تو کوئی مسجد نہیں تو اس پر کیا آپ عمل کر سکتے وہ ایک تملیق اس میں ضروری نہیں ہے بہرحال تو یہ چار اختیارات ذہن میں رکھیے کہ خال سے آپ کوئی ڈول وغیرہ بنا دے یا کسی مالدار شخص کو گفش کر دے یا کسی فقیر کو صدقہ کر دے یا بیچ کر اس کی قیمت صدقہ کر دے چار اختیارات ہیں اور ان طلبہ کے قیام وطعام کا بھی مدرسہ خود انتظام کرتا ہو تو وہاں قربانی کی خال آپ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ قربانی کی خال فروح کر کے اس کی قیمت جو ہے وہ طلبہ کے اس میں صرف کرتے ہیں قیام وطعام وغیرہ میں تو اس کو آپ وہاں دے سکتے ہیں اس کی دوست ہوتے ہیں یا تو آپ خود محتمین صاحب کو وکیل بنا دے کہ وہ آپ کا وکیل ہو جائے گا اور پھر جو وہ رقم وہ حاصل کرے گا وہ طلبہ پر ہی خرج کرے گا یا جو ہے آپ محتمین صاحب کو گفت کر دے مالک بنا دے پھر آجے وہ محتمین صاحب جو چاہے اس کے ساتھ کرے خواہ آسادے کی تنخواہوں میں دے یا قلبہ کو دے جو بھی کرنا چاہے وہ جو فلاہی اداروں میں خال دیتے ہیں اس سے متعلقی جنگ رکھئے قربانی کی خال جو ہے نا آپ ایسے فلاہی ادارے کو دے سکتے ہیں جن میں دو شرائط پائے جاتے ہو نمبر ایک اس ادارے کو چلانے والے دینی علم رکھتے ہو انہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ جو خال ہے نا اس کا اصل مصرف کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ خال کی قیمت جو ہے وہ تو صرف فقارہ پر شبک کی جا سکتی ہے خرج کی جا سکتی ہے نمبر دو اس ادارے کے چلانے والے آپ کو معلوم ہو کی دیاندار ہے اور آپ کو اعتماد ہو کہ اس خالوں کی جو رقم ہے وہ صحیح مصرف میں خرج کریں گے اس میں گر بر نہیں کریں گے یہ دونوں بات ہے جب ہو تو آپ کو اسے فلائی دارے میں دے سکتے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھئے آخری بات ہے کہ قربانی میں جتنے بھی شرکاں ہوتے ہیں نا وہ سب خال میں برابر شریک ہوں گے یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے تو خال میں ان سب کا برابر حصہ ہوگا